بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہے فضا میں پھیل چلی میری بات کی خوشبو فضا میں پھیل چلی میری بات کی خوشبو ابھی تو میں نے ہواوں سے کچھ کہا بھی نہیں آج میں ایک ایسا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو کہ مجھے ایک کالر ہیں انڈیا سے رجیو کمار ان کا نام ہے اور یہ ان کا گاؤں ہے مکسر اور ظلہ فرید کوٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے نزدیک ہی بورڈر کے نزدیک یہ ان کا گاؤں ہے تو یہ ان کی فرمائش وہ ہے کنولا یعنی میٹھی سرسوں کی کاشت کاری مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھ پڑوس میں کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ پروگرام تھوڑا متاخر کیا کہ شاید مجھے موقع مل جائے کہ جب یہ ٹھک ٹھک کم ہو اور تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پروگرام کروں لیکن افسوس ہے کہ وہ تو کام ہوتا رہے گا وہ ٹھک ٹھک کبھی تھوڑی کم ہوئی ہے شاید زیادہ ہو جائے تو وہ تھوڑا برداست کریں تو رجیب کمار انڈیا سے اور ساتھ ہی مجھے ایک اور ایمیل بھی موصول ہوئی وہ ہر ہر سورج سنگ یہ امرت سار سے شیر گل ہر سورج سنگ شیر گل تو ان کا چونکہ وہ ایمیل یا کومنٹس جو آتے ہیں وہ سارے پنجابی میں ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ رجیب کمار بھی چونکہ پنجاب سے ہیں اور فیروزپور کے دوسری سائٹ پہ یہ فرید کوٹ ہیں فرید کوٹ ہیں کہ ہیں تو کیوں نہ ہو اس پروگرام کو صرف اور صرف یہ دونوں اصحاب کی خاطر اور اس کو پنجابی زبان میں ہی کر دوں تو معذرت کے ساتھ اگر اس کو پاکستان کے دوسرے علاقوں میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے اگر وہ پنجابی نہیں سمجھ سکتے تو میں ان کے لئے اردو میں ایک الگ الہدہ پروگرام کر دوں گا تو وہ انشاءاللہ اس سے استفادہ کر دیں گے لیکن میں اس وقت خصوصاً یہ دو اصحاب انڈیا سے راجیب کمار اور سردار ہر ہر سورج سنگھ ان کی خدمت میں یہ پنجابی میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تے سردار جی تے راجیب کمار جی گلے ایک کنولا مٹھی سروں جڑیے اے اصان ساڑھا ایک ادارہ پاکستان ذرائی تحقیقاتی کانسل پاکستان ذرائی تحقیقاتی کانسل دے وچ بہت ساڑے او دے زہلی اگوں ادارے نے ادارے اسنی اردو دے وچ ادارہ کرنے ہیں ادارے دا مطلب ہے کہ مختلف عودیاں برانچز نے مختلف عودے انسٹیٹیوشنز نے ایک سینٹرز نے انہ دا ایک وڈا مرکز دیڑا ہے سینٹر ہے ان واحدے نے نیشنل ایگری کلچر سرچ سینٹر یہ اسلامہ باچ واقع ہے اور اے دے وچ میں بھی کام کردہ ساں اور الحمدللہ الحمدللہ او دے چھ میں بڑی اللہ تعالی نے رب نے منو بڑی عزت دیتی اور انہا سائنس دانہ نے پاکستان ضرعی تحقیقاتی کانسل دے سائنس دانہ نے میں الحمدللہ میں اللہ رب دا جنہ شکر دا کرا کٹے انہا او عزت دیتی کہ میرا ایک ایسا ریکارڈ قیم ہو گیا ہیٹرک دے تسی سمجھ دے یو جڑا ترہیواری لگاتار یا کوئی کسے نوں آؤٹ کرے یا کوئی بھی کام ترہیواری لگاتار کرے انہوں انہیں ہیٹرک دے الحمدللہ اللہ رب دا شکر ہے انہا سائنس دانہ دی و جانہا میں ایک واحد پاکستانی ضرعی تحقیقاتی کانسل دا سائنس دان ایک ایلایا کہ جنہیں ترہیواری لگاتار انہ دا صدر ہون دا یعنی پردان بنن دا میں شرف حاصل کی تا میں تھوڑے تھوڑے عربی دے یا اردو دے لفظ بھی ہو جانتے معاف کرنا کیونکہ ساڑی تے زبان دے وچ زیادہ اور خاص طور تے میری زبان دے وچ کوئی عربی دے لفظ بھی زیادہ آنگے کیونکہ میں کافی وقت جڑا ہے یا ٹائم اور او گزاری ہے اراق دے بچ اور الحمدللہ سعودی عرب بھی آنا جانا ساڑا ایک متبرک جگہ نہیں او تے ہوئی آنا جانا رہن دے تے الحمدللہ تے اللہ رابدہ شکر ہے بارال اے کہ تو انہوں میں پنجابی کوشش کر رہاں گا کہ ہر شاہ سمجھا رہا ہم نار تو اسی ایک تے کہ اے اوس قومی ضرعی تحقیقاتی مرکز اسی انہوں آنے آنے نیشنل ایگری کلچر ریسرچ سینٹر او تھے ایک بہت زبردست قسم دا ایک پروجیکٹ سی انہوں آہ دے ساں بارڈ بارانی ایگری کلچر ریسرچ اینڈ ڈیویلیمنٹ ایک پروجیکٹ سی بارڈ اور بارڈ دے وچھ اونا ساڑے پاکستانی سائنس دانا نی اور کنیڈا دا او دے انہوں مالی معاملت سی او دا یعنی کے پیسہ کوئی پاکستان دی حکومت تو بھی ہوتے تے لاندی سی لیکن بارڈ دے ملک تو ہی امداد مل دی سی او دے انہوں بہت سارا جڑے ایکیپمنٹ یعنی مشینری بغیرہ تے دوسری چیزیں اور تے ہور ہوتے علاوہ بارڈ سائنس دان بھی اسی ملکے سارے کام کردے ساں تے مٹھی ساروں جڑی ہے انہوں ایک نولا اے اسے پراجیکٹ دی ایک سمجھو کہ اوٹ پوٹ ہے یا او دی ہی ایک ایجاد ہے اے کنولا یا مٹھی ساروں جڑی ہے اے او ایجاد ہوئی اے پاکستان دے سائنس دانا نیت اے کنیڈین جڑے سان او سیڈا انہوں آ دے سان کنیڈین انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ آثارٹی او نا دے اے جڑا اے باہمی اشتراک یعنی کہ دونا دے کامن اے کٹھیاں ملکے دونا نے ایک دوسرے نو ملکے تے انہوں نے کام کیتا تے ایک سروں مٹھی جڑی ہے اے ایجاد ہوئی اے دا نہ رکھیا کنولا مٹھی سروں تے اے سروں دا پہلا شروع شروع جنہوں نے تیل کڑیا تے جہاں تیل کڑیا کنولا دا تے وہ سانو تے یقین کرو مفت دین دے رہنے شروع پہلا چے انہوں نے کیا انٹروڈیوز کرانا ہے جس وقت بھی مطارف کوئی شاک کیتی جاندی ہے تو انہوں پتہ پہلا انہوں ڈاڑی لانواس تے پہلا انہوں مفت دین دے رہنے پھر اولی اولی فیرس انہوں آدت پہ گئی پھر اصاں کریدنا شروع کر دیتا اے اولی اولی ریل پہل ہوگی پاکستان دے کنولا ہر سٹور تے ہر دکان تے تو انہوں کنولا دا تیل جڑا سنو دا مٹھی دا ملے گا اور بہت زبردست تے لے اے خاص طور تے کلسٹرال تمہیں کافی عد تک پاکے جس طرح اے او دا مقابلہ تے نہیں زیتون دے تیل دا تے نہیں کر سکتا لیکن اے کہ بہت عد تک اے آہدنے کے جی بہت زبردست چیزیں اور دل دے مریضاں واسطے بھی بہت اچھا ہونے دی پھر میں آگے چل کے دسانگا کے جو بین کتھوں کتھوں ہونتے اسٹریلیا تو بھی پاکستان نے کچھ منگوائے نے بین تو پھر دوگلی قسم جڑی ہائیبریڈ ہوندے ہیں ہائیبریڈ ہوندے ہیں دوگلی قسم جیس طرح دیکھو نا رجیب کمار جی تے سردار ہر سورج سنگ میں تھوڑا جایک چونکہ زبان تے نہیں زیادہ تو آڑے لفظ زبان چو کیسے کاٹے ایک دوسرے دے پکارنے دے سوڑا جا میں آڑنا تو ہر سورج سنگ جی گاہ لے کہ ساڑے سائنس دانا نے بہت اچھے اچھے بین اور ہائیبریڈ ہوندے دوگلی قسم تسی دیکھیں ہوندے ہیں کھوٹے تے کوڑے دا کھوٹا تے کوڑی کراس جڑا کیتا جاندہ ہے وہ نکل دا خچر اور خچر جڑا ہمیشہ یاد رکھو دوگلی قسم میں اور خچر کوڑے تو بھی زیادہ تگڑا ہوندے ہیں اور کھوٹے تو بھی گدی تو گدے تو ڈانکی تو بھی تگڑا زیادہ اور زیادہ اکلمند بھی ہوندے ہیں یہ بہت زبردستے دے تے بھی کسے وقت میں روشنی پانگا کہ انو میول آہ دین انگریزی تے گالے کہ اے دا اسے تنہا ہائیبریڈ سیڈ اے دا کنولا دا بھی کر دیا اور کنولا دا ہائیبریڈ سیڈ جڑا ہے اون خاصا مقبول ہو رہا ہے اور دی پیداوار بھی بات دے اور لیکن یاد رکھو کہ ہائیبریڈ سیڈ جڑا ہوندے ہیں ہر سال سال دے سال تو انو نوہ لینہ پہندہ اپنا بھی نہیں تسی اپنا جڑی فصل عام ہوندی ہے سنتیٹک ورائٹیاں ہوندی ہیں یا قسمہ ہوندیاں نے او نہیں تسی او دا بینج اس طرح رکھ لینے ہیں او نہیں رکھ ساکتے تسی ہر باری نوہ خریدنا پہندہ اون رہ گیا کہ ایدی زمین دی تیاری اس طرح کیتی جان دیئے یاد رکھو انو ہر قسم دی سوائے سیم زدہ سیم جڑی واتر لاغڈ یا سیلائن سوائلز سوائلز نے یا جڑیاں انتہائی ریتلیاں یا سینڈی سوائلز جڑیاں نے یا ریتلی زمین بہت جڑی انتہائی ریتلی زمین او دے لاوہ ہر قسم دی زمین او دے وچھ ایک آشت کیتا جا سکتا ہے یہ یاد رکھو یہ مٹی سروں یہ خریدی کاشت کیتی جا سکتی ہے اور جتے آپ آشی دے ذرائع بہتر ہونگے آپ آشی ریگیشن یعنی آپ فارسی دا لفظ آپ پاشی یعنی ایریگیشن یعنی پانی دینا جتے پانی لان دے زیادہ موقع نے او تھے امیشہ یاد رکھو پیداوار او زیادہ لئی جان دیئے لیکن بارانی لکھیاں دے وچھ بھی انہوں باقیدہ بھوائی کیتی جان دیئے بھجائی کیتی جان دیئے تے او دے چھے یہ دے وچھ یاد رکھو الکا جیا آل چلا بارانی لکھیاں دے وچھ کاشت توں پہلا یعنی ایدی بھوائی توں پہلا الکا جیا ایمی ممولی جیا آل چلا کے تے سواگا دے دیئے تے تاکہ وطر جڑا او زیادہ نہ ہوئے وطر نو انہوں کنزرب کرنے انہوں رکھنے تے نیری علاقے نے جڑے من امید ہے کہ تو اڈا دے نیری علاقے ہیں او دے تے پانی وافر ہے او دے ٹیوبے لگے ہونگے اور نیری علاقے ہیں چھ کنولا دی کاشت جیڑی ہے یا او دی بجائی او دے تو پہلا دو تن واری چنگی طرح او چلاو اور او سواد او دے مٹی دے ٹیلے چے لے چڑے چنگی طرح تروڑ کے اور او سواگا او دے تے پھیرو یعنی پٹ پھیرو یا او نو میڑا دیو میڑا پھیر دو او دے نالی ہوئے گی او دے زمین موہار ہو جائے گی پدری ہو جائے گی اور او دے تے کاشت زیادہ بہتر ہوئے گی انشاءاللہ اور او دے نالی کے زمین دا او دے وچ یاد رکھو جس ویلے بھی بجائی تسا کرنی ہے او سویلے زمین دے وچ مناسب جڑے وطر ہونا او بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے اے تے ہو گیا اون رہا گیا او دا وقت کاشت کی ہے ادھا ہر اسین تے مختلف جڑے سائنس دان انہوں نے ادھے تے کافی تحقیق کیتی ہے اور ادھے واسطے ہر پاکستان دے مختلف سوبیاں واسطے ساڑے سائنس دانہ نے مختلف وقت جڑے نے او متعین کیتے نے فکس کیتے نے اور دسیا کہ اے بہت بردست کےڑے موس کےڑے تریختوں کےڑی تریخت تک دے وچ بھی سروں کاشت ہو سکتی ہے لیکن پنجاب دے وچ ساڑے پورے علاقے تو اڑے واسطے خاص طور تے فرید کوٹ اور امر سار یا جتھے بھی پنجاب تو اللہ کا ساڑے پنجابی بھی یہ پروگرام دیکھ رہے سارے پنجاب دے سارے علاقے واسطے میں تو اڑے واسطے کہو باقی رہ گیا دا طریقہ کاشت کی یا ایدی بجائی دا طریقہ کی ہے اور ایدی بہترین طریقہ تے کہ انہوں ڈریل دے ذریعے ہی کاشت کیتا جائے اور ڈریل دے ذریعے جس لئے کاشت کروگے دے واسطے دو کلو کنہ بین دو کلو دو کلو تسی بین لے لڑے کنولا دا اور انہوں دوائی چنگی لالو بین لیٹ مل جان دی بیٹا ویکس مل جان دی کیپٹان مل جان دی کوئی تو انہوں مل جائے جیڑی دوائی جیڑی زہر لاندین انہوں بین انہوں بین لانے اوہ لا کے تسی دے اوہ جناب تسی اس طرح کرو ایک مان دے قریب لے لو میں موٹی موٹی گال کریں گا ویسے اٹھتی کلو ٹھتی کلو ٹی ایس پی لے لو ٹرائج ٹرپل سپر فاسفیٹ یا ڈی ای پی لے سکتی ہو یا پھر اتنی لو یا ریت لے لو ریت لے کے اوہ جڑا چنگی تنا مل اینا بین انا ملا کے اور اینا ڈریل کر دو ایک بہترین طریق ہے اگر ڈریل نہیں ہے تو چھٹا بھی کر ساکتے دیو چھٹا دے نال چھٹے کرنے تو پہلا اگر اینا بین تسی کوئی ساڑھے تیجربی آنے ثابت کیتا البتہ تسی اینا کھلوٹے پانی چھوی بھائی کیتی جا سکتے جس طرح برسیم دی کارنے برسیم دی کارنے یا بجائی کارنے اس طرح تسی چھٹا پانی کھلوٹے پانی چھٹا دے کے تس جناب بھائی کار سا لیکن بہترین اور جس طرح دریل کار رہے ہو تک کار رہے ہو تک کار دا فاصلہ جڑ ایک تو ڈیڑھ فٹ ڈیڑھ فٹ زبردست تسی جناب ڈیڑھ فٹ دے فاصلے تے جڑے یہ کتار بنا لو اور دو فٹ دو کلو بھی بڑ دی ڈیڑھ کلو نالوی کر دینے کوئی سوا کلو دی ڈیڑھ کلو لیکن دو کلو زبردست جڑے ریزلٹ نظر آئے پیداوار بھی بڑی زبردست ہوئی چاڑ بہت اچھا ہند ہے دو کلو ایک کلو ویچ یا ایک اکڑ ویچ اور اگر تسی وگا دان استعمال کر دی ایک وگے واسطے تو ایک کلو ایک وگے واسطے دو کلو ایک اکڑ واسطے یا ایک کمہ واسطے کمہ ہوئی تسی میرا خیال ایک اکڑ آہ دی ایک اسے طرح بیان دیا بڑی سار کسما آگیا نے اور بیان دیا کسما دی وچ خاص طور تے مختلف نے ڈن کرد ایک ایسے طرح رینبو اور رینج ایسے طرح آسکر اور دوگلی قسم ہائیولا اور کوئی نام بڑی بردست بلبل نام بلبل دی ورائٹی بھی بہت ساری ورائٹی میں دیکھ رہی ایک جگہ تھے رینبو ہائیولا دا بھی نمبر دیتا ہائیولا چار سو ایک ایسے طرح ہائیولا ترتالی ایسے طرح اباسین پچانویں بلبل کنولا رایا ایسے طرح ایک پاکستان آلیان اجڑی او دانا پاکولا رکھ اے تسی جناب اے کرنا اے ورائٹی اے دستیاب پاکستان دی وچ اور تو ہنے ہو سکتا کہ تو اڈے ملک دی وچ دستان دے وچ بھی ہون نہیں ہین دے تسی مختلف سیڈ دیا جڑیاں کامپنیاں نے انہا رابطہ کرو باقی خادان دا استعمال جڑا ہے او یاد رکھو کہ او تے زمین دی زرخیزی او دے تے ہند اگر زرخیزی یعنی فرٹیلیٹی تے ہند کتنی کی فرٹیلے اور لیکن آم آلاچ کنولا دی جڑی فسلے او دے واستے ایک بوری ڈی اے پی ایک بوری یوریا ایک بوری پوٹاش اے بہت ضروری نے اور اے دے وچھے ایک جڑی یوریا او ادی بوری تے بواہی دے وقت پا لی دی ادی بوری دو جے پانی چھے یا پہلے پانی نال باد دے وچھ تسی ڈین دے ادی بوری انہوں اسی یا سپلیٹ ڈوز تے او جڑی دوسرے پانی نال پہلے دوسرے پانی 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 لانا گدھو ہیں پانی پہلے یاد رکھو کہ اے دے واستے ضروری ہے کہ جتنے بھی اپنے ہن لکھے انہوں دیکھنا ہوں کہ بارش ہو گئی تو اس لئے نہیں لانا پانی جڑی دے ضرورت ہے اگر بارش نہیں ہوئی جناب پانجی تریا دن دن پہلے پانی لانا دو اور دو جا پانی جڑی پہلے پانی تو باز اوقات اگر پانی موجود وافر ہے تو پھر لالو اگر نہیں ہے دوسری پھر پانی جڑی خاص طور پھل آن تے یا پھر جس لئے بھی بند ہے اس وقت دوسرا تے تیسرا خاص طور تے اے بڑے کرٹیکل سٹیجز نے اے پانی لانا بہا ضروری ہے یاد رکھو یعنی دوسری جس دے اگر پانی کمی ہوئے پانی نہ لیا جائے اور تے اوہ دے نال چاڑ کاٹ ہوند ہے اوہ دی پیدا وار تے بہت برا سر پہند ہے تے اگر زیادہ تسی لینی آب منو پتا ہے تسی ہر کسان ہر زمین دار چند ہے کہ منو زیادہ تو زیادہ جڑی پیدا وار ملے اور زیادہ چاڑ لائیں اور زیادہ پیسے لائیں اور کیوں نہیں کمانے چاہی دینے اور اس تو بعد میں دوسنا کہ بیماریاں کھڑی ہیں اور انہ نوں اسی کس طرح کنٹرول کر سکتے یاد رکھو بیماریاں اید ایک تانہ تانے جڑا جڑ دی سڑانڈ ہندی سٹیم تے روٹ روٹ سمجھ جنہوں آدھے سڑانڈ ہندی اور اس بیماری تے تنہ جڑا جڑ تے پتے بڑا پیڑی طرح متاثر ہندے اور جدے ویچ نہ صرف مار جان دے بلکہ بیماری جڑی خاص اور جڑا دوائی دوائی لاؤ گے تو زیادہ بہتر ہے اور یہ نالے کہ پھڑیاں جڑیاں نے وہ بھی بعض اوقات متاثر دیا اور یہ واسطے ضروری ہے کہ زمین جہرہ حل چلانے چلایا جائے اور فسلان دا ہیر پھر جڑا یعنی کراپ روٹیشن جنہوں کہندے ہو کیتی جائے اور جدے نالے بیماریاں کافی یا تک روکی جائے خاص طورت تنے اور جڑ دیس رانڈ روکی جا سکتی اور اگر دوائی لانی یا دوائی تے اون نویہ نویہ پہلا تے ڈائی تے نم فارٹی فائی دا اسی سپری کرا دن دے سان اون تھایا بینڈا زول تھایا بینڈا زول لکھ لو تھایا بینڈا زول جڑے دو تو تن گرام فیک لو اے بین دن پہلا میں بین لیٹ دوسرا تا اون تھا بینڈا زول نان دی آگئی ہے یا پھر تس اگر سپری سپری دا خاص طور ساڑی اے دو سو تن سو گرام فی سو کلو گرام اے ہر بین دے واسطے تھا بینڈا زول دا لکھے ہے اور ساڑے میں ان دیکھ ریا سا کہ کج اے تے ہو سکتا بیتنی نہیں کہ بینڈ دے نا بینڈ اگر کرو گے تو بیماری آوے گی انشاءاللہ تعالی ایک فیر آلٹرنیریہ دے کالے تا بے ہوندے نے او بھی پتریاں دے پتران دے جاندے نے اور دے نال بھی خاصے پودے جڑے نے متاثر ہوندے نے بعض اوقات جڑی شروع دیں پودے نے کئی ماروی جاندے نے اور جڑے پودے بچ جان بیماری جڑی نال نال چال دی رہن دی آخری وقت ایک بھی تے رملاور ہو جان دی اور ایک بھی جڑا اگر بھی کاشت کیتا جائے اگلی فصل دے واست تے انج کیڑیاں دا کیڑیاں واسط تسی کیڑیاں مکوڑیاں واسط اگر تسی کرنا پولو ایسی پنجی اوہ دا سپری کو تیلہ شیلہ آجاند اوہ دے لیکن بہتر رہے تسی انج کرو کنولا جڑا سی آم تاور کارنیا کنولا دے آلے دوالے باڈر دے ویچ دوک تارا کنک دیاں اوہ تسی لادو کنک دیں اوہ دے نال تیلے دا ملہ جڑا اوہ دا امکان بڑا کٹھ جند ہے اگر آلے دوالے اوہ دے باڈر لائن دے تیلے دی تسی کر دو اے میں ہمیشہ باڈر تے کئی مری کپا واسط بھی باڈر دے اوہ باجرہ یا باجرہ لوانا اے سو آستے لوانا کہ خاص طور باجرے چڑیاں آجان دی اوہ باڈ ورمز وغیرہ جڑے اڑ دین بچ جڑے کیڑے چڑے اوہ نکھا جان دی لیکن اے تے این جے کہ تسی جناب اے دا خاص طور دے دیکھ لو کہ کیڑیاں دا اگر حملہ کتارا جڑیاں دوسری جسے لال ہوگی تو دین آل کافی تک کنٹرول ہو جائے گا تیلہ چیلہ یا سنڈیاں ہوگی تے املا کرون دیا نا ہوئے تے کوئی تو آڈے ساڈے تے کافی قسم دے انسیکٹ سائید مل جان دے نے دوسری می آپ نے دیکھ لو جیڑا کوئی صحی کسم دا اور اچھ کسم دا اور ہے اگر کیمیکل ہی تسا سپریہ کرنا تے او دا راب دا نال ہے تے سپریہ کر دو اے دے لائوہ اے تے ہوگیا کیڑے دا تے بردہ یہ ہارویسٹنگ یہ خاص طور تے پہلا میں پروگرام کیتا لیکن اردو چے ہارویسٹنگ دیا میں ٹپس دیتی یا نے بہت ہوگی تو جانکاری ہوگی دیکھو میرے پروگرام اگر نہیں دبار فیر تو پنجابی دیو چاہی دیا کہ جدو فسل دا رنگ زرد یعنی یلو زرد تے سمجھ دیو پیلا پیلا ہو جائے تے سمجھو تری چالی فیصد پھڑی پورے رنگ دیا ہو جان تے دانن دانن نیم سرخی مائل ہو جان فورا فسل کٹ لانا چاہی دے اور فورا نی او تیسی اپنے کھلیان چلا جو اور چار پانچ دن چنگی توپ لگن دو اور جس والے خوش کو جان تے او تیسی اپنے سرخی سرخی ایسے آئے نیم لگا تُسی دیخ لو اگر نئی آیا تو چلا ہوگی تو انشاءاللہ سور بین کر جان گے سور بہترین او وہ ڈا دو پوری پروڈیو سو مل جائے گی سو صور صور سو مل شام دن وقت تے فسل دی کرنی چاہیے دیئے اور اے دن آل بہت زبردست نتیجے مل دے اور کنکاڑے تھریشر جڑے او دن آل بھی اے دی گاہی کیتی جا سکتی ہے گاہی جنگاہی جنہوں کہن دے ہو یا ہرویسٹ تھریشنگ وہ کار سکتے ہو اور لیکن اے دے باتے ضروری ہے کہ ٹریکٹر دی جیڑی رفتار ہے نا وہ کاٹ تو کاٹ وہ رکھی جائے اے میں تو ہنو کچھ اے کام دیاں گاہی جیڑی تجربے ناڑ آسل ہون دیاں نے وہ یا نے وہ میں تو ہن دس ریاں باقی رہ گیا اینو تسی جنہوں پھر اینو سٹور کرنا یا اینو کائی جیسے کارلاو دے بات آو آنال اینو ڈاکے ساہ ستھرا کارلاو پھر اینو چنگی تنا توپلو آو توپلو آو کے پھر اے دیچ کوئی آٹھ فیصد تو زیادہ نمینی ہونی چاہی دی یعنی دانے دے بیچے دے لاؤ کے دے کڑک کر کے جس لے ٹوٹے گے نا دانے دے وہ سمجھ لاؤ کے اے آٹھ فیصد تو جڑیے زیادہ جڑیے اور اے دیچ نمینی نہیں ہے تو پھر توسی یہ نو سٹور کر لو اور اگلے سا آلواز تے رکھو یا پھر اے دے تو تیل گڑواؤ اور تیل بیچو میں تے میشہ سارے کسانہ نوے آنا کہ یار گالے کے اسی ہونے ویلیو اڈیشن تے جانا چاہی دے سانوں اور نا سرف اسی سرف کپا بیچیے یا جڑیے سروں بیچیے سانوں سروں دے تیل گڑانا چاہی دے اور تیل ہو استعمال بھی کرو اور تیل دی ویلیو بھی زیادہ ہوئے گی نا لے لوکانو رزگار بھی ملد ہے تے نا لے اے ہور جڑیاں چیزاں ہو سکتی ہیں اے پروگرام خاص طور دے دو پرامان دے دو ایک کال منو رجیب کمار اے انڈیا دے مکسر پینڈے زلہ فرید کوٹ انہا تے دوجہ جناب سردار ہر سورج سنگھ شیئر گل راب تو انہوں اپنی حفظ و مانچ رکھے سارے کسانہ انہوں اور جڑے بھی پنجاب دے پروگرام سن رہے نے دیکھ رہے نے اور امید ہے میری ٹوٹی بھوٹی جڑی پنجابی ہے انہوں برا نہیں مناڑ گے جو بھی میں کہا اور انہوں وعد سمجھ دے ہویا میں تو اٹھکوڑنوں اجازت چاہاں گا اور اجازت تو پہلا چونکہ میرا سارے ہمیشہ ہر پروگرام دے وچ میں ایک ساڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیدے ہی امتیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں دیاں پڑیاں پیاریاں مٹھیاں گلان وہ ضرور داسنا اور اگر دے تو انہوں تسی من امید ہے کہ تسی بھی تو آڈے واسطے بھی انہیں ہی فائدہ ماندنے جنیاں چونکہ اسے ساڑے ایمان ہے کہ جڑے ساڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ صرف مسلمانہ واسطے پوری دنیا واسطے خواہ کوئی بھی ہے وہ نہ واسطے رحمتی رحمت نے اور ایس جان چوی اگلے جان چوی تے انہوں دیاں بڑیاں پیاریاں پیاریاں گلان اور اینا نو اگر جنے پلے بن لیا وہ سمجھو تار گیاں تے میں انہوں دی ایس ویلے جڑی گل کوٹ کر رہے ہیں وہ اپنے والدین دا احترام اور انہوں دی خدمت دے بارے جاں گلے والدین آتنے والدین اے پھر لفظ آگیا اے عربی دا لفظ ہے والد اور والدہ انہوں دون انہوں ملا دیئے تے والدین بڑھ جان دے ایسے تارا عربی دے ویچھے ایک کلو ہوئے تے انہوں آدنے کلو تے اگر دو کلو ہوں تو انہوں آدنے کلو این ایسے تارا جس طرح تو ساہاں میں تو انہوں دستے ہے کہ سروں دا اور کنولا دا بھی توسی کلو این پڑھنا یعنی دو کلو استعمال کرنا ایک اکڑ واسطے تے انہوں دیس مبارک دو آواز تے یعنی والدین دا احترام اور انہ دی خدمت دے بارے چھے اور خاص طور تے اگر تو آڑے او زندہ نے تے یاد رکھو ایک بہت بڑا خزانہ جے جتنی خدمت کر لوگے او نہیں کٹے اور جس ورے نہیں رہن دے تے پھر انسان بہت محسوس کر دے اور انہ دی کمی محسوس کر دے اگر توسی میری میرا پروگرام ماں اور ماں دے اٹھے میں جیڑی نظم لکھی اور جنہوں مسود امجد رانان امناسواری مسود ملک نے گایا جنہیں ام تو موگے بادل ہوگا انہیں سب تو سچا رشتہ ماں دا اگر توسی سنو گے تو انہوں امید ہے کہ بہت بڑی پسند آئی گی تے میں تو انہوں جیڑی عدیس کوٹ کر رہے ہیں عدیس اسی آنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑے مٹھے بول نے او مٹھے بول کی نے ایک حضرت ماویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہندے نے کہ جہمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حضر ہوئے اور حضرت کی تا اے رسول اللہ میں نے جہاد پر جانے میں جہاد تے جانے دا رادہ کیتا ہے تے تو اڑے تو مشورہ لینے واس نے آیا تے آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے انہوں نے عرض کیتا ہاں میں نے تے پھر انہوں نے فرمایا کہ نہیں توں اوہ دی خدمت نو خدمت کر کیونکہ جنت اوہ دے قدمت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اسی کے ساتھ اے دے نہ لی میں انہوں نے تو اڈے کو اجازت منگاں گا پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام جو ملاقات ہوئے گی جے تے زندگی نے وفا کی تی تے رب رکھا پروگرام جو ملاقات ہوئے گی جو ملاقات ہوئے گی جو ملاقات ہوئے گی